جنادہ عشق صادق ہے او قد فریاد کردے ہن پنجابی کا بہت مشہور شعر ہے کہ جنادہ عشق صادق ہے مطلب جن کا عشق سچا ہے وہ فریاد کب کرتے ہیں جنادہ عشق صادق ہے او قد فریاد کردے ہن لبانت مہر خاموشی ہے دلانچ یاد کردے ربی الول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے رمضان شریف کو اگر عبادت کا مہینہ کہا جاتا ہے اور اس ماہ ربی الول کو اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا کہ بکارا جائے تو کوئی مزائکہ نہیں ہوگا لیکن یہ جو عشق ہے یہ کیا بلا ہے عشق ہوتا کیسے ہے عشق کہتے کس کو ہیں عشق کیا کیسے جاتا ہے عشق کے آداب کیا ہیں عشق آپ سے چاہتا کیا ہے ہر ایک چیز کا ایک دائرہ ہے ہر ایک چیز کا ایک دستور ہے اور جب اس کے طریقے پر چلتے ہیں پھر وہ چیز تکمیل کو پہنچتی ہے آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عشق رسول ہیں عشق کون ہوتا ہے عشق ہوتا کیسا ہے اگر یہ پتا لگ جائے کہ عاشق کیسا ہوتا ہے عاشق کہتے ہیں کس کو ہیں تو پھر بندے کا کام آسان ہو جائے اب عشق کی ضرورت تو ہر جگہ ہے اور عشق کی ابتدا کس نے کی ہے یہ عشق کو بنایا کس نے ہے عشق کی بنیاد کس نے رکھی ہے وہ عشق سب سے پہلے کیا کس نے ہے کون ہے وہ ذات کون سی ہے جس نے سب سے پہلے عشق کا اظہار کیا ہے عشق ہوتا کتنی قسم کا ہے آج میں جمعہ کی نماز سے پہلے سوچ رہا تھا کہ آپ سے کون سے موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے تو پھر جین میں ایک بات آئی کہ میرے والد محروم شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب سانی لدیانوی کو میں نے ساری زندگی دیکھا ایک دن میں نے سوال کیا دوپیر کو کھانا ہم لوگ اپنے اببہ حضور کے ساتھ کھاتے تھے تو بڑی پلیٹ میں کھلا سالن بعض اوقات پھیل جاتا تھا پوری پلیٹ میں تو میں نے کہا ابو جی اگر کٹوری استعمال کرنے فرمایا نہیں نہیں وہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے برطن میں کھایا ہے ہم بھی کھلے میں ہی کھائیں گے عاشق کیسے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں عاشق وہ عاشق دولت مندوں کو کہا جاتا ہے کیسا ہوتا عاشق جو کھلی محلوں میں شور مچاتا پھر ہے کہ میرے عشق ہو گیا مجھے عشق ہو گیا وہ عاشق ہوتا ہے عشق کتنی قسم کا ہوتا ہے پتہ آپ کو عشق کی قسمیں دو رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی نا ہر چیز کی قسمیں اللہ نے اناج پیدا کیا اس کی کئی ہزار قسمیں ہیں پھل پیدا کیے ان کی کئی ہزار قسمیں انسان پیدا کیے ان کی کئی ہزار رنگ اور نسلیں بنائی ہیں اللہ کریم عشق کتنی رنگ ہیں عشق کتنی نسلیں ہیں عشق کتنے میار قائم کیے جاتے ہیں عشق دو ہی قسمیں میرے اللہ کریم نے بنائی ایک کو کہتے ہیں عشق حقیقی اور دوسرے کو کہتے ہیں عشق مزاجی عشق کتنی قسمیں بنائی بھائی دو قسمیں بنائی پہلی قسم عشق حقیقی دوسری قسم عشق مزاجی اب عشق حقیقی وہ ہے جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمام دنیا والوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو وہ اس کے حقیقی کہلاتا ہے اور اس کے مزاجی کونسا ہے اس کے مزاجی ہوتا ہے جب کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے ہی صرف پیار ہو جائے جب ماں باپ کو صرف اپنی اولاد سے ہی پیار ہو جب کسی سیٹ کو صرف اپنی دولت سے ہی پیار ہو جب ہمیں صرف اپنے لباس ہی اچھا لگتا ہو جب ہمارے سر پر دھن سبار ہو کہ ہم صرف فلاں جانور کو پالیں گے اسی سے محبت کرنی ہے جب ہمارے دماغ میں فطور پیٹھ جا کہ اس گاری سے مجھے عشق ہے اسی کے اوپر پیسے خرچ کرنے کسی ایک شہ کے ساتھ جو بندہ عشق کرتا ہے وہ عشق مزاجی کہلاتا ہے اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کے اس دو ذاتوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ عشق حقیقی کہلاتا ہے سمجھ آگئی مثال نہیں آئی سمجھ کو آپ کو بتاتا ہوں اس کے مزاجی والے لوگ کیسے ہوتے ہیں مجنو کا نام سنا ہے آپ نے بولتے نہیں مجنو کا نام سنا ہے سنا ہے تو پتا ہے مجنو کہاں پیدا ہوا کسی کو نہیں پتا بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہو کہ مجنو کہاں پیدا ہوا کون تھا مجنو لیلہ کون تھی جی بس اتنا بتا ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی اگر کسی عاشق کو دیکھے اور دس دوستوں میں یہ کہتا ہے کہ یار یہ مجنو ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عشق کرنے والا بندہ ہے یہ کسی کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے محلے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ لیلہ جا رہی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ بھی کسی کی محبوبہ جا رہی ہے ایسا کون سا کارنامہ دونوں نے کر دیا کہ ہم کو یہ نہیں پتا کس گاؤں میں پیدا ہوئے کس دیش میں پیدا ہوئے کس کی اولاو تھی کیا کام تھا لیکن عشق اس طرح نبھا گئے کہ آج ہزاروں سال کے بعد بھی ہم کسی کو مجنو کہتے ہیں تو بات سمجھ آ جاتی کہ عشق کی بات کر رہے ہیں یہ جو مجنو تھا نا اس کا نام کیس تھا کیا نام تھا جی کیس نام تھا اس کا عرب میں پیدا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب جوان ہوا تو لیلہ سے عشق ہو گیا لیلہ قرآن پاک کی آیت ہے نا لیلت القدر لیل کہتے ہیں رات کو رات کا مطلب کالی ہمارے ہاں جیسے کوئی بچہ گوڑا پیدا ہو جاتا ہے پنجاب میں ہزی کہنے بگا ہے گا ہے بگا اب کوئی زیادہ کالے ہوتے ہیں اس کا نام بچے ہی رکھ دیتے ہیں گھر والے بھی کالا اب لیلہ اتنی کالی پیدا ہوئی تھی کہ اس کی ماں نے اس کا نام لیلہ رکھ دیا مطلب کالی رکھ دیا اب جب لیلہ بڑی ہوئی کیس بڑا ہوا تو دونوں کو آپس میں محبت ہو گئے آج کل کی تو محبت خیر دو چار گھنٹوں کی ہوتی ہے ویٹس ایپ پہ فیس بک پہ تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ابھی اصلی ہو رہی ہے کہ نکلی ہو رہی ہے لڑکے لڑکیاں بنی ہوئے ہیں لڑکیاں لڑکے بنے ہوئے ہیں کیونکہ اب محبت نہیں نہ رہی اب تو صرف مطلب ہے دھوکہ ہے بھائی مانی ہے جب لیلہ کا چرچہ ہوا پورے علاقے میں تو لیلہ کے گاؤں کا علاقے کا جو کتوال تھا نا وہ لیلہ کے باپ کے پاس گیا کہ نا یار تیری بیٹی کا بڑا چرچہ ہے کہ اس کو تو کیس کے ساتھ محبت ہے آخر کتنی خوبصورت ہے کم اس کا میک دبا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو لیلہ کے باپ نے کہا کوئی بات نہیں اس کو گھر لے گیا لیلہ کو آواز دی کہ کتوال صاحب آئے ہیں کچھ چائے پانی لاؤ اب وہ اندر سے جب شربت لے کے آئی تو کتوال اس کو دیکھ کے ہی ڈر گیا مطلب عام لوگوں سے بھی زیادہ کالی تھی عام لوگوں سے بھی زیادہ سیاہ تھی کتوال نے بڑی عجیب بات کہی کہاں لگا لیلہ تجھے کیس کو تیرے میں کیا نظر آ گیا وہ جو تیرے سے عشق کرنے لگا ہے اب لیلہ نے جو آگے بات کہی وہ آپ سنو کہنے لگی کتوال صاحب تم اگر کیس کی نظروں سے مجھے دیکھو گے تو مجھ سے زیادہ حسین اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے بات دل اور نظر کی ہے بات چہرے کی رنگت کی بات عودوں کی بات خوبصورتی کی نہیں ہے ادھر کیس جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکہ مدینہ منورہ میں پھر رہا تھا ان کو بھی پتا تھا بھی اسے بڑا عشق ہے لیلہ سے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بات کہی اب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹا تھا کندے پہ ہاتھ رکھا چلتا ہے ایک بات کہی کہنے لگے کیس دیکھو ہم نے اپنے نانا علیہ السلام کے دین کو بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا دیا ہم نے خلافت چھوڑ دی ہم نے گدی چھوڑ دی اسلام کے لیے تاکہ آمن رہے اور پھر ویسی پوچھا کیس اچھا تو بتا کہ اگر ہم حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ نہ بناتے تو کس کو بناتے اور وہ کیس جو تھا جو مجنو تو کہنا کہا جی حضرت گستاکی کی معافی دیجئو میری نگاہ میں تو لیلہ سے بڑیا کوئی ہے ہی نہیں جسے خلیفہ بنا دیتے ہیں تب حضرت حسین رضی اللہ علیہ انہوں نے اس کو کہا کہ تو مجنو ہے یہ جو مجنو کا لکھا بنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ملا ہے ایسے ہی نہیں کہا اس پوری دنیا میں آج زندہ ہے مجنو کے نام سے انہوں نے کہا کہ تو مجنو ہے کیسی باتیں کرتا ہے تو انہوں نے تو ایسا عشق کیا کہ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مجنو کہاں پیدا ہوا لیلہ کہاں پیدا ہوئی لیکن پھر بھی لوگ ان کے نام سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عشق کی بات ہو رہی ہے تو پھر عشق حقیقی کون لوگ کرتے ہیں اگر عشق مزاجی کرنے والے اتنے مشہور ہیں تو عشق حقیقی کون کرتے ہیں عشق حقیقی کس نے کیا ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑے ہو کے جب آپ سلام کرتے ہیں جب کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں پھر کہنا پڑتا ہے اس کو عشق مزاجی نہیں اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں ایسا عشق کیا رسول اللہ سے ایسا عشق کیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سات ارمہ آرام کر رہے ہیں ایک قدم اور بڑھتے جاؤ پھر سلام کرنا پڑتا ہے امیر المومنین حضر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کیسے پہنچ گئے اس درجے کے اوپر جنگ کا موقع ہے رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھروں سے مال لے کے آؤ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے سوچا کہ آج میں سب سے آگے جاؤں گا آج ابو بکر سے بھی زیادہ مال لے کے جاؤں گا اور ادھر ابو بکر نے تو سوچا ہی نہیں کبھی کسی کے مقابلے کا ہمیشہ یہی سوچا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے ہو جائے اس گھرانے کی خدمت کیسے ہو جائے جب گھر سے نکلیں سارا مال ساری دولت سارے اناج سارے کپڑے سارے بسترے سارے جانور سارے ہیرے جوارات ہر شے سمیٹ لی اور جب چلنے لگے پتہ لگا یہ جو میں نے کپڑا پہن رکھا ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہے یہ رسول اللہ کے کام آسکتا ہے وہ کپڑے اتار کے ٹارٹ پہن لیا سعیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کیا ٹارٹ پہن لیا کپڑے اتار کے اور پھر سارا سازہ سمان لے کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں جبریل پہلے آگئے جبریل نے پہلے آگے رسول اللہ کو بتا دیا کہ آج جو ابو بکر نے کیا ہے رسول اللہ خود بوچھتے جبریل کو کہ جبریل کیا بات آج تم نے کمتی کپڑوں کی بھی جائے یہ ٹارٹ کے کپڑے پہن لکھیں فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے کیا بوچھتے آج جتنے پرشتے عرشے محلہ پہ ہیں سب نے ٹارٹ بہن آئے اور بات کیا ہو گئی فرمایا آپ کا جو عاشق ہے ابو بکر اس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ سب کچھ آپ کو دے دیا خود ٹارٹ بہن کے آیا اس لئے اللہ کا حکم ہے کہ پرشتے بھی آج ٹارٹ بہنے جب اس کے حقیقی کرنا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے حقیقی والا بندہ دنیا میں بھی کام یراب بیتا ہے اور آخرت میں بھی ایک گدہ گر مانگنے والا بندہ دلی کی جامعہ مسجد کے سیڑھیوں پر بیٹھا ہے انگریز جرنل آیا جامعہ مسجد میں سیر کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے کہ مغلو نے شاہکار بنایا ہے اس گدہ کر کے پاس رکا کچھ دیا چلنے لگا چلتا رہا تو اس کا بٹوہ گر گیا انگریز کا بٹوہ گر گیا اس گدہ کر نے اٹھا لیا اس واقعے کے کئی سال بعد وہ انگریز دوبارہ جب بھومنے آیا اس گدہ کر نے دیکھ لیا کہ وہی جرنل آ رہا ہے اس نے آواز دی اس کو روکا کہنے لگا کیا بات ہے کہنے لگا آپ اتنے سال پہلے آئے تھے نا یہاں سے گزرے تھے تو آپ کا ویلٹ گر گیا تھا وہ میں نے سوال کے رکھا ہے جب اس نے اپنی گدری میں سے نکال کے وہ بٹوہ دویا ہو بہو اس انگریز نے بٹوہ کھولا اور اس کو کہا مانگنے والے کو کہتا تمہیں پتا ہے اس میں کتنے پیسے ہیں تمہیں اندازہ ہے کہ اس میں کتنی دولت ہے کہنے لگا میں نے تو کبھی کھول کے نہیں دیکھا کہتا اس میں اتنے پیسے ہیں یہ آئی سے اسی نبے سال پہلے کا وقت کیا ہے کہتا اس میں اتنے پاؤنڈ تھے کہ اگر تم ان کو لے کے جاتے تو ایک آلہ ترین مکان گرید سکتے تھے آج انگریزوں کا ایک روپیہ اگر آپ یہاں لے آئیں اس ملک میں ان کا ایک روپیہ ہمارے نبے روپیہ بنتے ہیں تو اس وقت کیا حالت ہوگی کہنے لگا اس میں اتنے پاؤنڈ تھے کہ اگر تم خرشتے تو ایک اچھا مکان خرید لیتے تم نے یار یہ اتنے سال سمال کے رکھا کہنے لگا ہاں صرف سمال کے نہیں رکھا میں تیرے انتظار میں اتنے سالوں سے یہاں بیٹھا بھی ہوا ہوں کہنے لگا بات کیا ہے کہتا بات تو یہ ہے شاید تیری سمجھ میں نہ آئے یہ بات عشق کی ہے میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اس گداگر نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور تو عیسیٰ علیہ السلام کا امت ہی ہے تیرا بطوہ گر گیا میں نے سمال لیا اور روزانہ یہی سوچتا ہوں کہ اللہ وہ آجائے میں اس کو لٹا دوں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو اور میں رسول اللہ کے پاس جاؤں تو تیرے نبی میرے نبی کو سامنے شکایت نہ لگا دیں کہ تیرے امتی کے پاس میرے امتی کا بطوہ چھپا لیا دیا اس بطوے کی وجہ سے میرے رسول اللہ کو تمہارے نبی کے سامنے خفگی نہ اٹھانی پڑے اس لیے اس کو سمال کے رکھا ہے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ نے دوپہر کو مسجد نبی میں پہنچے کالے ہیں سیاہ ہیں نام ہی اسود پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار مزاگ بھی کر لیتے ہیں ان سے چھوٹا موٹا ایک دن مسجد نبی میں دوپہر کو پہنچے سونے رسول نے دیکھا اسود آیا وہ فرمایا تو شادی وادی نہیں کر لیتا فرمایا تو شادی نہیں کر لیتا اب وہ مزاگ کو سیریس لے گئے آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا یا رسول اللہ میں بلکل کالہ ہوں میں غلام ہوں یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا مدینہ کے انسار اور مدینہ کے مہاجرین تو بہت خوبصورت ہیں یہ تو بڑا بڑا خاندان ان کی قد و حکامت دیکھیں ان کے چیروں کی سرخیاں دیکھیں یا رسول اللہ یہ تو بڑے عظمت والے بڑے خوبصورت لوگ ہیں یا رسول اللہ میں تو بلکل کالہ سا ہوں میں مجھے کون بیٹی دے سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتے تھے فوراں کندے پہ ہاتھ رکھا ایک گھرانے کا نام بتایا بڑے بہاظمت گھرانے کا نام فرمایا وہاں چلے جاؤ ان کی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا جا کے میرا پیغام دو کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی سے میرا نکاح ہونا ہے اندازہ لگاؤ آج اگر کسی بڑے گھر کا آدمی کوئی کروڑ پتی آدمی کہیں کار میں کسی کے گھر رشتہ لینے چلے جائے نا قریب آدمی کے اگلا پہلے کچھ ہو جاتا کہ میرے گھر رشتہ لینے جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ اپنے ملازم کے لئے رشتہ لینے ہے تو خوشیات ہی رہ جاتی اب یہ تپتی ہوئی دپیر کو گئے ہیں وہاں اور مدینے میں رواج نہیں ہے دپیر کو لوگ سوتے ہیں راتوں کو لوگ عبادت کرتے ہیں فجر کے بعد کھیتی کرتے ہیں اور پھر زور سے اثر تک لوگ آرام کرتے ہیں دپیر کو تو بس کوئی امرجنسی ہو جائے اس لئے لوگ دوسروں کے گھر جاتے ہیں اب یہ ان کے گھر پہنچے جب دروازہ کھٹ کٹایا تو وہ صحابی جب دروازے پہ آئے تو ان کی بیٹی بھی پیچھے ہی آگئی کہ اچانک دپیر کو کیا معاملہ ہو گیا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم دروازے پہ آئے اب انہوں نے پوچھا بھائی کیسے آئے ہو بڑی عمت سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے بس چھپ ہو گئے پھر پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو تو اس وقت رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے پھر پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تو کیوں بھیجا ہے اب ان کو ایک طرف کشی چڑھی کہ شاید نکاح کے لیے پیغام آیا ہو لیکن پھر پوچھا کس کے لیے رشتہ مانگا ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا اندازہ لگائیں ایک غلام ایک کالا بندہ جا کے ایک بڑے گھرانے کے دروازے پر دروازہ کھٹ کر داتا ہے اور جب وہ باپ یہ بات سنتا ہے ابھی جواب نہیں کوئی دیا ابھی کچھ سوچا نہیں ابھی تو دماغ میں اتنی بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بس اب بیٹی کو سمجھانا ہے ابھی ارادہ ان کا بھی یہی ہے کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دو وہ کائنات میں کچھ بھی بن سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے ابھی یہی دماغ میں بات آئی کہ یہ رشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ہے یہ نہیں سوچا کہ یہ کالا ہے اپشی ہے غلام ہے یہ ذہن میں آئی کے اندر جا کے ابھی بیٹی کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کے بیٹی پیچھے کھڑی ہے ابھی ذرا یہ سوچی رہے اس نے کندے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے باپ کے کان میں کہا ابو جی اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لئے پسند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے عشق نبانا بڑا مشکل ہے یہ زندگیوں کے ساتھیں ہیں ایسے نہیں نبتا ہیں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کے بادشاہ نے کہا تھا کہ حبیب تم اپنا کہنا واپس کر لو اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دو اور حبیب بن زید کو ڈرانے کے لئے ان کا ایک ہاتھ کٹا گیا اور پھر پوچھا بادشاہ نے کہ اب مانتے ہو اب انکار کرتے ہو تو سیدنا حبیب بن زید نے کہا نہیں توریہ اندازہ نہیں ہے جن لوگوں نے رسول اللہ سے عشق کر لیا ان کا دنیا تھی کوئی طاقت ڈرانے نہیں سکتی ہے آپ پڑھیں امام بخاری کو اٹھا کے پھر حبیب بن زید کے دوسرا ہاتھ کٹا پھر دونوں کندے کٹے گئے پھر پاؤں کی انگلیاں کٹی گئیں پھر گھٹلوں سے دونوں لاتے علیدہ کی گئیں حبیب بن زید شہید ہونے کے قریب ہیں وہ بار بار دشمن پوچھتا ہے وہ تجھے ڈر نہیں لگتا فرمائے نہیں جس نے محمد رسول اللہ سے آدھے وفا کر لیا ہو اس کا دنیا سے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی جس عشق کا بھوت دو دن میں اتر جائے وہ عشق عشق نہیں ہوتا ہے جسے چلتے پھرتے یاد ہو کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں جس کو زبان سے بات کرتے ہوئے یاد ہو کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں جس کو پیسے پکڑتے ہوئے یاد ہو کہ اگر ان میں حرام رقم آگئی تو میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا جو کسی کے دل کو تقلیب پہنچاتے ہو یہ سوچ لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق تو تب ہوتا ہے جب بندہ سرابہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اپنے مالک کے سامنے جو صرف ہیپی برڈے منانے والے لوگوں سال میں ایک دفعہ گھر میں جو بچے کے ساتھ صرف سال میں ایک دفعہ خوشی مناتے ہوں سارا سال بچے کی تربیت نہ کریں سارا سال ماں باپ کو پوچھے نہ سارا سال گھر میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لئے تیار نہ ہوں بس جس دن جنم دن ہے اس دن ہکٹے ہو کے تھوڑی سی خوشی مانٹ لی وہ عشق نہیں ہوا یہ ضرورت ہے اور ضرورت اور عشق میں فرق ہے عشق سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا آپ اٹھائیں کتاب بخاری کی امیہ نے چھاتی پر پتھر رکھا پتھر وزنی ہے بلال کہتے ہیں کہ اللہ ہوا اب امیہ نے دوسرا پتھر رکھا بلال پھر کہتے ہیں اللہ ہوا اب امیہ نے گلے میں رسی ڈالی اور بچوں کہا کیچو بلال کہتے ہیں امیہ کان کھول کے سن لے بلال کی رگیں علیدہ ہو سکتی ہیں محمد الرسول اللہ کی پفادہ ہی نہیں نکل سکتی عشق ایسے ادا ہوتا ہے کون کہتا ہے کہ عشق دولت سے ادا ہوتا ہے عشق کے لئے اپنے آپ کو سراپا پیش کرنا ہوتا ہے بادشاہوں کو فقیری اختیار کرنی ہوتی بتا ہے مدینہ کا سب سے بڑا دولت مند کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اتنی دولت اتنا مال اتنے جوارات اتنی جہدادیں ساری رسول اللہ کو نچھاور کر دی اور جب خلیفہ بنے تو کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ابو بکر صدیق کے عشق کے لئے داستانے رقم کرنی پڑتی ہیں عشق کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے جن کے عشق میں قربانی نہیں ہے ان کا عشق عشق نہیں ہے کون کہتا ہے کہ بینہ قربانی کے عشق عشق ہو جاتا ہے عشق کبھی تکمیل کو نہیں پہنچتا جس سے ہمیں مزاجی عشق کو اگر کسی خاتون سے یا کسی بڑے سے ہمیں صرف اسی سے عشق کو ہم سارا دن کس چکر میں رہتے ہیں کہ اس کو خوش کر دے ہمارا میسیج بھی اس انداز کا ہوتا ہے کہ یہ خوش ہو جائے ہماری اس سے گفتگو بھی اس انداز کی ہوتی ہے کہ یہ خوش ہو جائے اگر نراز ہو جائے چار جگہ سے رشتہ داروں سے دوستوں سے سفارج بھی یہی کراتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے جب عشق مزاجی میں اتنا زور لگتا ہے کہ یہ خوش ہو جائے تو عشق حقیقی کے اندر کیا حالت ہو نہیں چاہیے اللہ نے نہیں فرمایا عشق کس نے کیا ہے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا بنائی کائنات کو جب مرتب کرنے لگے تو سوچا بنانی کس کے لیے دنیا کی تاریخ اٹھائیے عالمِ ارواح کا اجلاس بلایا پورے دنیا کی روحوں گا اکٹھا کیا اور بنانی کس کے لیے یہ اتنا تام جام کرنا کس کے لیے ہے پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ہم یہ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں یہ جو کچھ بنانے جا رہے ہیں یہ جتنے ہم نے نبی بھیجنے یہ جتنے کتب اور عبدال پیدا کرنے یہ پوری دنیا میں جتنی رہنائی پیدا کرنی ہے فرمایا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کی محفل سجا رہے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے عشق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنے محبوب کے ساتھ اور رسول اللہ پھر کیسے عاشق بنے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عاشق بنے ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کے اندر ہے ہر بات میں اس بات کی فکر ہے کہ لوگ اللہ کی تعلیم پر چلنے والے بن جائیں لوگ اللہ کی تباہ کرنے والے ہوں لوگ اللہ وعدہ اللہ شریک کی طاقت کو تسلیم کرنے والے ہوں لوگ اللہ وعدہ اللہ شریک کے حضور سر بسجود ہونے والے ہوں لوگ اللہ کے حکم کے مطابق جندگی گزارنے والے ہوں رسول اللہ کی ابتدا سے لے کے انتہا دیکھ لیں ہر ایک کام کس لیے اللہ کی رضا کے لیے انہی محبتوں کا تو سمر ہے کہ قرآن نے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا اظہار کیا اللہ نے کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں حکم نازل فرمایا کہ میرے بندوں اے ایمان والوں تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اللہ کا کہنا ماننا چاہتے ہو ہمارے ساتھ جننا چاہتے ہو ہماری اتباہ کرنا چاہتے ہو اللہ تمہارے کو تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو فرمایا اچھا تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہو جائیں تو ان کو پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنی ہوگی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہوگا یہ پورا مہینہ گزر گیا میں بہت شمار مولویوں کی تقریریں سنی ارے عشق رسول کا مہینہ ہے تم ایک دوسرے کو گالی جنے میں وقت ضائع کرتے ہو عشق رسول کا مہینہ ہے تم فتوہوں میں وقت ضائع کرتے ہو تم اسی چکر میں ہو کہ کیا جائز ہے کیا نجائز ہے ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا لب و لہجہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل کھاتا ہے تمہارا آج چھپکے رسول اللہ کی طرح چیریٹی کرتا ہے کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے باباپ کا احترام کرتے ہو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گریت کو چھاتی سے لگا رہے ہو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے حکم کے مطابق ظالم سے ٹھکرانے کے لئے تیار کھڑے ہو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مظلوم کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو پتہ تو لگے کہ تمہارا کردار کیا بولتا ہے صرف زبان کی بات نہیں ہوگی تقریر کرنے والا چاہے میں ہوں چاہے دنیا کا کوئی مولوی ہو تو قیامت والے دن تقریروں کی بات نہیں ہوگی وہاں آمال کی بات ہوگی سب سے پہلے تمہارا کردار کی بات ہوگی اور ہاں ان لوگوں کو حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم بلادت منانے کا اور انہیں حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات پر بیٹھ کے سارا دن درود پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنے آنکھوں سے عشقبار ہونے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جنہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی وجہ سے کہیں کہ یہ مجنوع ہے اس کا کام ہے چوبیس گھنٹے مسجد کی طرف جانا اس کا کام ہے کوئی غریب مل جائے گا یہ کھڑا ہو کے اس کی بات سننے لگے گا اس کا کام ہے کہ اگر ماں کا فون آجائے یہ سارے کام چھوڑ کے گھر کی طرف چل پڑے گا اس کا کام ہے کہ اگر دس روپے حرام کے ملتے ہو تو یہ واپس لوگاہ کے جائے گا حق ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہر کام کرنے کا جس کا جسم جس کا لہجہ جس کا چہرہ اور جس کا چلنا پھرنا رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس کو حق حاصل ہے اور جس کا یہ کچھ نہیں لگتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کا حق حاصل نہیں ہے کون کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تو فرشتے سارا دن مسجد نبی میں سلام پیش کرنے کے لئے اترتے ہیں اللہ نے خود فرمایا اللہ فرماتے کہ میں کون اللہ جو کائنات کا واحد مالک ہے جو شینشاہ ہے اور جس کی قدرت کے آگے کوئی کچھ نہیں ہے وہ اللہ خود فرماتے کہ میں اپنے محبوب کے اوپر سلام بیشتا ہوں اور فرمایا کہ تم بھی میرے محبوب پر سلام بیچا کرو تو اکثر مسلمانوں کو کہتا ہوں مولویوں کو بھی کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے خدا کے لئے کسی ایک دوسرے پر زبان درازی نہ کیا کرے یہ سوچیں نام کس کا لے رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے دوسرے کو تکلیب پہنچانا چاہتے ہو نبی علیہ السلام کا نام لے کے اپنے بھائی کو زلیل کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑی بدخسمتی کی بات آ رہا ہو کیا سکتی ہے کوئی بندہ دوسرے کو نعوذ باللہ اس لئے تکلیب پہنچانا چاہتا ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اسے کہوں گا کہ نہیں یہ تو کافر ہے جی کہ نہیں جی یہ تو فلاں کام حرام اللہ اکبر کیا تم کم از کم اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دو اپنے جسم کو رسول اللہ کے تابع کر دیجئے عاشق بنیے اور عشق حقیقی کے اوپر چلیے چلیں گے انشاءاللہ عاشق بنیے قیامت کے روز مریدوں کو نہیں پوچھنا کسی نے یہ جو قیامت آپ جو مرید بنے ہوئے نا دے چمیاں لے مسافہ کار پائن پائنس ہوتے نوٹ کو آج یہ قیامت آلا دن مرید دانوں کسی نے نہیں پوچھنا وہاں عشق کی بات ہوگی اور ان عاشقوں کے لئے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرتے رہے جن کی محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی اور جن کی نرازگیاں محمد الرسول اللہ کی وجہ سے تھی جن کا دنیا میں چلنا پھرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا اور جن کا رک جانا محمد الرسول اللہ کے مطابق تھا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے